ایلو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ اپنے موبائل فون سے یا پھر اپنے کمپیوٹر سے اپنی جمین کی یا پھر اپنے آس پاس کے جس بھی دیکھتی کہ جمین کی جانکاری نکالنا چاہتے ہو آپ کیسے نکال سکتے ہو جیسے آپ جمعبندی پرچہ کیسے نکال سکتے ہو جمین کے نمبر سے اور اگر جمین کا نمبر پتہ نہیں ہے تو نام سے کیسے نکال سکتے ہو اور اگر آپ نام سے پہلے نکالنے کی کوشش کر چکے ہو پرچہ لیکن جمین کا پرچہ نہیں نکلا ہے تو آپ کو طریقے بتاؤں گا آپ کس طریقے سے نکال سکتے ہو اور کس طریقے سے پڑھ سکتے ہو ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم جمعبندی تطیمہ شجنرسب اور سرکل ریٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر آپ کسی سپیسپک ٹکک کے اوپر جانکاری جاننا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ٹائم سٹیپ دیا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں اس سے ریلیٹڈ کسی بھی پرشن کے لیے نیچے کمیٹ کر کے جرور دائیں اور اگر آپ کو اس جانکاری سے کچھ بھی ہلپ ملتی ہے تو میڈیسل سیوہ کو لائک شیر اور سسکرائب جرور کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر پر یا پھر اپنے موبائل فون پر کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں گے اور سرچ کریں گے irc.hp.nic.in یا پھر ہیم بھومی روار سرچ کر لیں گے یا پھر آپ پلے سٹور سے ایم ہیم بھومی ایپ بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہے آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا اور ویڈیو کا بھی پھر آپ ہیم بھومی روار اس لنک پر کلک کریں گے اس کا ڈریکٹ لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر دوستوں آپ اس سائٹ پر آ جائیں گے راجس مدھیاگ کی اپنی جمین شجرہ نصر کی پرتی دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا جلہ سلیکٹ کر لیں گے جمین کا پرچن کالنے کے لیے پھر آپ تحصیل میں اپنی تحصیل سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے حدوست نمبر اور گاؤں میں اپنے گاؤں کا نام سلیکٹ کر لیں گے دوستوں گاؤں کے ساتھ جو نمبر لکھا ہے اسے حدوست نمبر بولتے ہیں یہ ہر گاؤں کا الگ الگ ہوتا ہے اس کے بعد دوستوں آپ یہاں پر جمع مندی ورس سلیکٹ کر لیں گے ورس چونے پر کلک کریں گے آپ یہاں پر دو جار تین دو جار آٹھ دو جار تیرہ یا دو جار اٹھارہ آپ کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے جب مندی لگ بھر ہر پانچ سالوں میں بنتی ہے دوارس لکھی جاتی ہے تو یہاں پر صرف دو جار تین دو جار آٹھ اور دو جار تیرہ دو جار اٹھارہ کا شو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ جس گاؤں کا نکالیں اس کا الگ ہو سکتا ہے اگر آپ پرانا پرچہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ دو جار تین کا نکال سکتے ہیں 8 کا نکال سکتے ہیں 13 کا نکال سکتے ہیں یا پھر 18 کا بھی نکال سکتے ہیں تو ہم latest نکالنے کے لیے 288 سلیک کریں گے طریقہ دوستوں سبھی میں سیم ہے بس آپ کو پرانا جمعوندی برش سلیک کرنا ہے اس کے بعد دوستوں پرتی کی قسم چونیں آپ یہاں پر جمعوندی یا پھر شہجر انرسل سلیک کر سکتے ہیں فرس میں ہم جمعوندی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد شہجر انرسل دیکھیں گے جمعوندی میں دوستوں آپ کے بعد جمعوندی کا نمبر نہیں ہے تو آپ نام سے کیسے نکال سکتے ہیں فرس میں اس میں بات کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر جیدی گاؤں کے وڑکتونی کا ساتھ معلوم نہیں ہے تو تحصیل گاؤں میں اپنے نام سے کھوجیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گا یہاں کھوج ماپدن میں آپ کے گاؤں کا نام آ جائے گا یہاں پر آپ گاؤں کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں جمعوندی کے لینڈز یا پوری تحصیل کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر نام بھرے میں اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد سپیس دیں گے تاکہ نام ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے دوستو اگر نام huhندی میں صحیح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ کا احتمال بھی کر سکتے ہیں آپ گوگل ٹرانسلیٹ پر جائیں گے اور اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پر آپ کا نام ہندی میں آ جائے گا یہاں پر اپنا نام ڈال دیں گے ہندی میں پھر دوستوں آپ نیچے پرارم میں انت میں کہیں بھی آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے نام پرارم میں ہے انت میں ہے یا پھر کہیں بھی تو ہم کہیں بھی سلیکٹ کریں گے وہ نیچے سرچ پر کلک کر دیں گے ابھی ہم گاؤں سے سرچ کر رہے ہیں آپ کو تحصیل سے بھی سرچ کر کے بتاؤں گا دوستوں اس گاؤں میں اس نام سے جتنے بھی بیکٹی ہوں گے ان سبی کے نام کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے گاؤں کا نام آ جائے گا پھر نیچے سال آ جائے گا آپ نے جس بھی سال کی جوہ مندی نکالی ہے پھر اس کے ساتھ میں اس بیکٹی کا نام آ جائے گا اس کے پتا کا اور اس ان کے پتا کا نام آ جائے گا لکھا ہوا پھر کھیبر اور کھتونی نمبر یہاں پر لکھا جائے گا دوستوں آپ یہاں پر نمبر پر کلک کر کے بھی ڈریکٹ نکال سکتے ہیں یا پھر آپ ان نمبر کو بھی نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے کہ آپ نمبر سے کیسے نکالیں گے پرچہ خسرنا نمبر سے آپ تریمہ کیسے نکالیں گے تو آپ ان نمبر کو نوٹ کر لیں اس کے بعد دوستوں تحصیل سے نکالنے کے لیے ہم تحصیل یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جو نام ڈالا ہے اگر آپ پوری تحصیل میں ان سبی ویکٹیوں کے نام کے پرچے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نام رہنے دوگی اور سرچ پر کلک کر دوگی اس پروسیس میں دوستوں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس تحصیل میں اس نام سے جتنے بھی ویکٹیوں کے ان سبی کی لسٹ نیچے آ جائے گی لیکن اگر آپ جتنے بھی ویکٹی اس تحصیل کے اندر آتے ہیں جن کے نام پر جمین ہے ان سبی کی جمین کی جانکاری دیکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر نام ہٹا دوگے اس کے بعد ایک بار سپیس دوگے اور سرچ پر کلک کر دوگے اس کے بعد یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا جتنی بڑی تحصیل ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لگے گا پروسیس ہونے میں تو آپ تھوڑا سا ٹائم لیجئے اور دوستوں یہ ساری جانکاری صرف ایڈیوکیشن پرپس کے لیے بتائیے ہیں آپ اس کا کوئی بھی غلط استعمال نہ کریں اور آپ ان پرچوں کا استعمال کسی سرکاری کام میں نہیں کر سکتے ہیں صرف اپنی نولز بنانے کے لیے ان کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی سرکاری کام کے لیے پرچے جائیے تو آپ انہیں نزدیک کی لوگوی ترکند یا پھر پٹواری سے پرچے لے سکتے ہیں مہور لگے ہوئے تو چلی آگے دیکھتے ہیں دوستو تحصیل سے نام شو ہونے میں کافی جڑا ٹائم لگتا ہے آپ ویٹ کیجئے اگر آپ کو جانکاری چاہیے یا پھر آپ سپیسی کسی ویکٹی کے نام پر سرچ کر کے بھی ان سے لیٹڈ جانکاری پتا کر سکتے ہو آپ ان سبی کے نام یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں جوان ودی ایر دیکھ سکتے ہیں سال دیکھ سکتے ہیں ان ویکٹیوں کے نام دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں کھیوٹ اور کتونی نمبر لکھے ہوں گے آپ یہاں پر اپنا نام خوج لیں گے اس کے ساتھ میں آپ کے کھیوٹ اور کتونی نمبر لکھے ہوں گے آپ انہیں نوٹ کر لیں گے دوستو نمبر نوٹ کرنے کے بعد آپ کینسل پر کلک کریں گے یہاں پر اس کے بعد آپ ریپورٹ چنیں جمعبندی سلیک کریں گے پرست میں دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں جمعبندی پچا کیسے نکال سکتے ہو سیکر میں دیکھیں گے آپ تطیبہ کیسے نکال سکتے ہو اس کے بعد آپ بھی قلب چنیں یہاں پر کھیوٹ کھتونی کسرا سلیک کریں گے دوستو آپ نے جو نمبر نوٹ کیے تھے وہ خاتہ نمبر تھے تو ہم خیوٹ پر کلک کریں گے میں آپ کو اس کے بعد ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کہ خیوٹ اور کتونی نمبر کیا ہے اور آپ انہیں کیسے نکال سکتے ہو خیوٹ پر کلک کرنے کے بعد جماع وندی کے لیے خیوٹ بھریں چونے یہاں سلیک پر کلک کریں گے آپ نے جو بھی نمبر نوٹ کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی نمبر یہاں پر ایک سلیک کر لیں گے اور کلک کر دیں گے اس کے اوپر پھر نیچے جو کیپچا آیا ہے اس پر کلک کریں گے کپچا فیل کر لیں گے اونی جوکے پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستوں ایک پوپ اپون ہوگا اس میں آپ کا پرچہ شو ہو جائے گا راجس بی بیوہاگی ماشر پدی نقل جماع وندی یہاں پر آپ کا جلہ تحصیل کانوگو بریتا جائے گا پٹوار بریتا جائے گا ادوست نمبر آ جائے گا گاؤں کا نمبر محال میں آپ کے گاؤں کا نام آ جائے گا پھر دوستوں آپ یہاں پر جماع وندی ورش دیکھ سکتے ہیں دوستوں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جمعین کا پچہ نام سے شو نہیں ہوتا ہے تو آپ کس طریقے سے پرانی جماع وندی کو سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہو کئی وار لیٹس جماع وندی میں نام شو نہیں ہوتے ہیں لیکن پرانی والی میں شو ہوتے ہیں پھر اکبائر کا آ جائے گی آپ کی پھر دوستوں یہاں پر کھیفٹ نمبر لکھا ہے حال کا جو ابھی کا نمبر ہے وہ فرسٹ میں لکھا ہے اور جو وٹے کے بعد میں نمبر لکھا ہے وہ پرانا نمبر ہے دوستوں جب آپ پرانی جماع وندی نکالیں گے پچھلا ورش سلیکٹ کریں گے جو آپ نے جماع وندی عرصت میں دیکھا تھا پرانا والا اس ٹائم جو آپ ورش سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ یہ ورش سلیکٹ کریں گے تو آپ کی جمین کا ورشہ نکلائے گا دوستوں آپ جمین کے مالکوں کے نام یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جن جن ویکٹیوں کے نام پر وہ جمین ہے جن کا حصہ اس میں لگتا ہے ان سبی کے نامیں آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں پھر نیچے خطونی نمبر یہاں پر آپ خطونی نمبر چیک کر سکتے ہیں آپ اس نمبر کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سپیسیفک کوئی الگ صرف خطونی نمبر ہی چاہیے تو آپ یہاں سے خطونی نمبر دیکھ سکتے ہیں جو اس کے نیچے نمبر لکھا ہے وہ ایسے ہی پرانی جمعوندی کا خطونی نمبر ہے اگر آپ پرانی جمعوندی کی خطونی نکالنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر سے نکال سکتے ہو اس کے بعد نام کشتکار و ایوال میں قبجہ سوے مان جائے گا یعنی جو مالک ہے انہی کا قبجہ ہے پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر خسرہ نمبر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک خاتے کے اندر کئی سارے خطونیاں اور کئی سارے خسرے نمبر ہو سکتے ہیں جو کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے دھیان سے سمجھ سکتے ہو میں نے دیٹیل میں بتایا ہے یہاں پر آپ کا خسرہ نمبر آ جائے گا دوستو ایک خسرہ نمبر آگے ہمیں کام آنے والا ہے کیونکہ جب ہم تطیمہ نکالیں گے تو آپ ایک خسرہ نمبر سے ایک بار ہی تطیمہ ایک پرچے کا نکال سکتے ہو لیکن آس پاس کے کچھ نمبر بھی آ جاتے ہیں لیکن میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھول ایک سے اپنی جمین کا کافی بڑا نقشہ کیسے نکال سکتے ہو اس کے بعد رقبہ ایکائی میں اس خسرے کے اندر جتنا بھی رقبہ ہوگا وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں لکھا ہوگا جیسے بندجر قدیم ہے یا پھر گیر مونکن راستہ ہے رسوئی ہے یا پھر کھڑے پتر ہے گورن ہے تو ایسے کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کو گوشالہ بغیرہ یہاں پر دیکھ جائے گا اس کے ساتھ کیفیت میں دوستو اگر آپ نے کوئی لون بغیرہ لیا ہے یا جمین کو بیچایا ہے تو ایسی جان کر آپ کیفیت میں پڑھ سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے جب اندھی لگوگ ہر پانک سال میں اپ ڈیٹ ہوتی ہے لیکن کیفیت میں جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو لگوگ پرچے میں اتنا ہی ہوتا ہے خیفت نمبر ہر پانک سالوں میں بتل سکتا ہے خطونی نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن خسر نمبر چینج نہیں ہوتا ہے خسر نمبر بٹے میں آ سکتا ہے اس سے لیٹڈ کمپلیٹ ویڈیوز میں نے پہلے بتائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو کسی بھی ایک سپیسیفک ٹوپیک کے اوپر جانکاری چاہیے ڈیٹیل میں تو اسے ہم نیچے سیب ایس پیڈیا پر کلک کر کے سیب بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں بعد میں دیکھنی ہے تو آپ نمبر نوٹ کر لیں گے خطونی نمبر اور خسر نمبر تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ پرانے ورش کے جمعبندی کیسے نکال سکتے ہو اور اگر آپ کے نام اس میں شو نہیں ہوئے کیونکہ کافی ساری تحصیلوں کے نام لیٹسٹ میں شو نہیں ہوتے ہیں تو آپ پرانے میں کیسے دیکھ سکتے ہو ہم جمعبندی ورش چونے یہاں پر آئیں گے اس کے بعد اس کے دو جہر اٹھارہ سے جو پیچھلی جمعبندی ہے دو جہر تیرہ کی اسے سیلیک کر لیں گے اس کے بعد تھوڑی سی پروسیس ہوگی پھر نیچے پرتیکی کے سمچونے جمعبندی ہی رہنے 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 گے یدی نام کھے ورکتونی کا سر نمبر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا سرچ کرنا ہے آپ یہاں پر کلک کر کے سرچ کر لیں گے یہاں پر سپیس دیں گے وہ نیچے سرچ پر کلک کر دیں گے اس گاہ میں جتنے دیکھتیوں کی نام ہوں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا نام ڈھونڈیں گے اور کھے ورکتونی نمبر سرچ کر لیں گے اگر اس میں بھی شو نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس سے پرانے والی سرچ کیجئے اس میں آپ کے نام جرور شو ہو جائیں گے دوستو تتیمہ نکالنے کے لیے آپ یہاں پر تتیمہ پر کلک کریں گے اگر آپ تتیمہ اور جمعوندی دونوں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو جمعوندی اور تتیمہ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پہلے سنگل تتیمہ کر کے دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے نکالنا ہے پھر دونوں کو دیکھ لیں گے پھر دوستو بھی کلب چننے میں یہاں پر صرف کھسر نمبر شو ہوگا آپ نیچے اپنا کھسر نمبر چننے لیں گے جس بھی نمبر کا آپ تتیمہ نکالنا چاہتے ہو دوستو کئی بار تتیمہ شو نہیں ہوتا ہے تو آپ دوسری بار پھر سے کوشش کریں نکالنی کی اس کے بعد پر تتیمہ کیا پرکار چونیں یہاں پر سیٹلمنٹ میپ مصابی یعنی تھوڑا پرانا نقشہ اور لیٹسٹ میپ مومی جو لیٹسٹ کا ہوگا ہم لیٹسٹ والا کلک کریں گے اس کے بعد نیچے کیپچر فیل کریں اور روکے پر کلک کر دیں یہاں پر آپ کی بیسے ہی سیم جانکاری آ جائے گی نیچے خیوٹ نمبر آ جائے گا اور مالکوں کے نام آ جائیں گے پھر نیچے جو یہ چارٹ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ خیوٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں خطونی نمبر دیکھ سکتے ہیں اور خسر نمبر دیکھ سکتے ہیں اس جمین کے ساتھ میں جو جو نمبر شو ہوں گے ان سوی کی بھی لیٹسٹ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر دو میپ شو ہو رہے ہیں ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے دوستو یہاں پر بتایا بھی گیا ہے کہ یہ ایک انچ 20 کرما کے برابر ہے آپ یہاں پر جو گرین لائن دیکھ رہے ہیں وہ راستہ ہے اس کے ساتھ میں جو بلیک والا ہے تھوڑا سا حصہ یہ آپ نے جو پرچے کا تریمہ نکالا ہے وہ والا ہے اسے آپ نیچے ڈریکٹ سیب ایس پیڈے پر کلک کر کے سیب بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کا پرنٹ آٹ بھی نکال سکتے ہیں دوستو جو آپ یہ خسر نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو لائنے ہیں اس کے ساتھ میں جو نمبر لکھے ہیں یہ ٹوٹل میٹرز میں ہوتے ہیں لیکن شہروں میں یہ سینٹی میٹرز میں ہو سکتے ہیں تو ہم اسے کلوز کر دیں گے اوپر آپ یہاں پر سید سنکیا دیکھ سکتے ہیں ستو آپ اسے اگر کوپی کر لیں گے اور بیک آئیں گے اور یہاں پر پیچھے آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک option دیا ہو ہے اپنی رسیدوں کی کوپی پرافت کرنے کے لیے آپ یہاں پر ریبو نمبر پیسٹ کر دیں گے اور گو پر کلک کریں گے بھائی تطیمہ آپ اگر نمبر کوپی کر کے رکھتے ہیں تو سیم کا یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوستوں جمع وندی و تطیمہ دونوں ایک ساتھ نکارنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے ریپورٹ چنل میں جمع وندی و تطیمہ پھر بھی کلب چونے میں آپ کھے وٹ پر کلک کر سکتے ہیں کھتونی پر کلک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کھاسرہ نمبر چننا ہی پڑے گا جیسے میں کھے وٹ پر کلک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد جمع وندی کے لیے کھے وٹ چنلیں یہاں پر آپ کھے وٹ نمبر سیکھ کر لیں گے دوستوں آپ تطریمہ کے لیے کھاسرہ نمبر چنلیں آپ یہاں پر سیکھ کریں گے اس کھاتے کے اندر جتنے بھی کھاسرہ نمبر ہوں گے وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل طریقہ ہے کھاسرہ نمبر چیک کرنے کا جو آپ کی جمین میں لگتے ہیں مطلعہ آپ نے وہاں سے کھاتا نمبر نکال لیا اس کے بعد آپ یہاں پر جمع وندی وط تطیمہ پر کلک کر کے ڈریکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے آپ کے کھاتے میں کھاسرہ نمبر ہے اور ایسے کھتونی پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہوں لیکن کھاسرے میں ایسے پتا نہیں لگتا ہے جہاں تو آپ کھیوٹ یا ایک کھتونی پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہوں جیسے میں فرسٹ ویلی نمبر پر کک کرتا ہوں پھر آپ سیٹلمنٹ میپ یا لیٹسٹ میپ دونوں ایک ایک بار نکال کے دیکھ دیجئے گا پھر نیچے کیپچر فیل کریں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے پھر آپ کے سامنے اوہ اپن ہو جائے گا آپ یہاں پر اوپر پرچے کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں پرچے کی ڈیٹیلز ساری شو ہو جائیں گے پھر نیچے آپ سکرول کریں گے پھر دوستو نیچے آپ کا تتیمہ شو ہو جائے گا اگر نیچے ایرر لوڈنگ میپ ایمیج شو ہو رہی ہے تو آپ دو یا تین بار کوشش کر کے دیکھیں شو ہو جائے گا کئی بار سرور بھی ڈان ہوتا ہے تو آپ تھوڑی دیر بات کر کے دیکھیں جیسے شو ہو جائے گا پرچہ اب دوستو آپ تتیمہ اور پرچہ نکالنا سیکھ چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ شجرہ نصب کیسے نکال سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں پر شجرہ نصب پر کلک کریں گے لیکن دوستو اگر آپ لیٹسٹ کا نکالنا چاہتے ہو تو جمع بندی پر سلاک کر لیں گے آپ پہلے اوپر لیٹسٹ والی پھر آپ یہاں پر پراتیکی کے سمجھنے شجرہ نصب پر کلک کریں گے دوستو شجرہ نصب پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے صرف ایک option آئے گا نام کا آپ یہاں پر جنھ پر جمع بندی کے نام پر جمین ہے جیسے اگر لیٹسٹ جمع بندی نہیں آئی ہے اگر آپ کے نام پر جمین ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے جمین کسی اور کے نام پر تھی تو آپ ان کا نام ہی یہاں پر ڈالیں اگر جب جمع بندی لیٹسٹ آ جائے گی تب آپ کے نام کی details سے یہاں پر show ہوں گی تو آپ ان کا نام ہی ڈالیں گے جن کے نام پر جمین ہے دوستو آپ نام ڈالیں گے اس کے بعد سپیس دیں گے اس نام سے جتنے بھی بیکٹی ہوں گے ان کی نیچے لسٹ شو ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر نام کی لسٹ شو نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر نام ہندی میں صحیح سے لکھنا ہوگا اگر آپ صحیح سے نہیں لکھتے ہو تو یہاں پر ڈیٹیلز شو نہیں ہوں گی اس کا سیمبل طریقہ بتا دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو باہت آیا جمع بندی نام سے کیسے نکالنی ہے آپ وہاں پر دوبارہ جائیں گے اس بیکٹی کا نام سرچ کر لیں گے ان کا نام شو ہو جائے گا آپ ان کا نام کوپی کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے اور پیسٹ کر دیں گے نام اس کے بعد یہاں پر ڈیٹیلز شو ہو جائیں گی کیونکہ جو ریکوڈ میں ہوگا وہی آپ یہاں پر ڈالیں گے تو وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد نام پر کلک کریں گے اس کے بعد نیچے کیپچا فیل کریں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے آپ کا یہاں پر راجہ سوی بھواگی مارچر پدیش شاہ جرانسل رسید سنکھا بھی آ جائے گی ساتھ میں رسید سنکھا کا آپ سمجھ چکے ہیں کس طریقے سے نکالنا ہے پھر آپ کی بیسٹسک ڈیٹیلز آ جائیں گی اس کے ساتھ میں دوستوں آپ کی جاتی بھی لکھی ہوگی اور جاتی بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر نیچے تھوڑا سا سکرول کریں گے دوستوں اس وقتی سے لیٹر جتنی ڈیٹیلز بھی اونلائن اوپل بند ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے آپ فرسٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ ان کے نام پر جمین تھی سیکنڈ میں ان کے بیٹے کو گئی پھر ان کے دو بیٹوں کو گئی پھر نیچے آپ اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہو دوستوں اگر شجر نصف کافی لمبی ہوگی تو آپ نیچے تک دے سکتے ہو اور دوستوں اس کی پیڈی ایف سیف کرنے کے لیے اوپشن اوپن ہی دیا گیا ہے آپ سیف کر سکتے ہو دوستوں ہم نے ابھی تک جمین کا پرچہ تطیمہ اور شجر نصف کے بارے میں بات کی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ منی جمین کے سرکار ادھام کیسے پتا کر سکتے ہو تو دوستوں ہم دوبارہ سے گوگل پر سرچ کریں گے ہم بومی لیکن اس بار ریوینی ڈپارٹمنٹ اس والے لنک پر کلک کریں گے پس میں آپ کے سامنے یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ Welcome to Department of Revenue یہاں پر آپ ام ہم بومی اپ کو ڈاؤنٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کیسے کیسے یوز کرنا ہے اور اپنے موبائل فرم سے اپنی جمین کی جانکاری کیسے نکال سکتے ہو آسانی سے پوری جانکاری بتائی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے دوستوں سرکل ریٹ کو آپشن دیا ہے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ادھال میں آپ کو اس سائٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر نیچے ویو گورنمنٹ لینڈ بینک یہاں پر آپ گورنمنٹ کی لینڈ جو بھی ہے آپ کے علاقے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو طریقہ سیمی ہے لنک آپ یہاں سے کلک کر ہوگی آپ کے سامنے سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ ڈسٹک تحصیل اس کے بعد دوستوں مالک میں آپ یہاں تو کندر سرکار یا پھر ہمارچل پدیس سرکار جن کی جمین کی دیکھنا چاہتے ہو جانکاری یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو پھر بھومی کا پرکار چونے آپ یہاں پر کھوان یا پھر کھڑ کھڑیتر کھنڈر بغیرہ شگیرہ کھیل میدان یا پھر کھلواڑ گھر گوشالہ بغیرہ جس کی بھی جانکاری دیکھنا چاہتے ہو جو سرکاری جن کی ہے یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو یا پھر انہ پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہو سیم طریقہ ہے اس کے بعد نیچے کیپچہ فیل کریں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے جب انہ آپ کے سامنے آ جائے گی اگر ریکورڈ شو نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ آبیلبل نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے پھر دوارت سے آ جائیں گے اسی سائٹ پر پھر بھیو لینڈ فرکورڈ یہاں پر کلک کر کے آپ لینڈ کی ڈیٹیلز نکال سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے پھر دوستوں آپ یہاں پر موسا بھی نکال سکتے ہیں اور مومی نکال سکتے ہیں تو میں وہ آپ کو تھوڑا آگے بتاؤں گا کہ آپ بھو نقشہ کیسے نکال سکتے ہیں ہم سرکل ریٹ پر کلک کریں گے پھر دوستوں آپ کے سامنے این جی ڈی آر ایس کی یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پر اپنا ڈسٹکٹ سیکھ کر لیں گے اس کے بعد ایس آر اوفیس میں اپنی تحصیل کا نام سیکھ کریں گے اور سب میٹ پر کلک کر دیں گے پھر دوستوں اوپس کا نام آ جائے گا فائل نیم آ جائے گا جو بھی فائل نیم انہوں نے دیا ہوگا اپلوڈ ڈیٹا آ جائے گی جو آپ انہوں نے جب سرکل ریٹ کو اپلوڈ کیا تھا اور ایکشن پر کے نیچے ڈاؤنڈوڈ پی ڈی ایف کو اپشن ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد پی ڈی ایف کو سیو کر لیں گے آپ جہاں بھی سیو کرنا چاہتے ہیں دوستوں پی ڈی ایف ڈانڈ ہو جانے کے بعد آپ اس پر کلک کریں گے اسے اوپن کر لیں گے پھر دوستوں آپ یہاں پر پھوئی پی ڈی ایف دیکھ سکتے ہیں جس بھی گاؤں کے سرکل ریٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیریل نمبر آ جائے گا گاؤں کا نام آ جائے گا پر یونٹ آ جائے گا سکیئر میٹر کے حساب سے دیا ہوئا ہے پھر دوستوں یہاں پر کٹیگری 1 جیرو تو ہنڈر میٹر میں دیا ہوئے نیشنل ہائیوی روڈ کا پھر سٹیٹ ہائیوی روڈ کا دیا ہے آدھر روڈ کا دیا ہے نیشنل ہائیوی روڈ کا دیا ہے کٹیگری سیکنڈ میں اور سٹیٹ ہائیوی روڈ کا دیا ہے اور آدھر روڈ کا دیا ہے آپ اس طرقے سے چیک کر سکتے ہو ہم بیک آ جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنی جمین کا ستیمہ بڑا کیسے نکال سکتے ہو بھو نقشے سے کیسے دیکھ سکتے ہو اس کے لئے آپ اس سائٹ پر آ جائیں گے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سبھی لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے دوستو اس سے لیٹر ساری جان کے آرے آپ مائی ٹیسٹل سیوہ پر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں پھر دوستو آپ یہاں پر لیٹرسٹ مہمومی اس پر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے وہ نقشہ یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پر ہوم کے نیچے سٹیٹ کا آ جائے گا آپ کو اپشن پھر ڈسکرپشن میں آپ اپنا ڈسکرپشن سلیک کر لیں گے پھر آپ یہاں پر اپنی تحصیل کا نام سلیک کر لیں گے پھر دوستو بلیز میں آپ کے گاؤں کا نام آپ سلیک کر لیں گے پھر دوستو آپ کے گاؤں کا نقشہ یہاں پر ٹوٹل پورا کا پورا شو ہو جائے گا آپ اگر آپ کے ٹائم پر دیکھیں گے تو یہ کافی جلدی لوڈ ہوتا ہے جو کہ میں رات کے ٹائم پر دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی کا ٹائم ہوا ہے تین بجے ہیں کچھ لیکن اگر آپ دن میں دیکھو گے تو کافی جڑا ٹرافک ہوتا ہے تو لوڈ پڑا ہوتا ہے سائٹ پر تو یہ کافی جڑا ٹائم لگاتا ہے لوڈ ہونے میں دوستو اگر آپ صرف کسی پلوٹ کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو جو پلوٹ نمبر اوپر دیا ہے وہ نقشے کے ساتھ میں یہاں پر آپ پلوٹ نمبر ڈال دوگے جیسے میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد سرچ پر کلک کر دیں گے آپ اگزامپل کے لئے کوئی بھی نمبر ڈال دیجئے اس کے بعد آپ کے سامنے وہ نمبر شو ہو جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی بڑا نقشہ آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہو یا پھر ڈریکٹ کنٹرول پی دوا کے پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہو لیکن دوستو اگر آپ کو اس کا نقشہ چاہیے دیسے تیمین میں نکلتا ہے تو آپ یہاں پر میپ ریپورٹ یہاں پر کلک کریں گے لیکن اوپر پلوٹ انفرومیشن میں شیطر فلا آ جائے گا اس کا ٹوٹل بیگا میں آ جائے گا دوستو دوستو میں نے آپ کو بیگا میں بتایا تھا اس کے بعد کنال میں بتایا تھا اور اس کے بعد مرلے میں بتایا تھا لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ بیگا میں ہے جو فرسٹ والی ڈبل زیرو ہے سیکنڈ والی ڈبل زیرو ویسواس میں ہے اور تھرڈ والے ہیں ویشواسی میں تو اس طریقے سے نہ پا جاتا ہے آپ ان کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا فی نیچے نام آ جائیں گے اوپ نام آ جائیں گے اگر کوئی ہے پھر بس نیتنا یہاں نام بغیرہ فی نیچے مائپ ریپورٹ پر کلک کریں گے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اس کے بعد یہ نائی وینڈ اوپن ہو جائے گی لوکیشن آ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مائپ شو ہو جائے گا لیکن آپ اس طریقے سے مائپ نکال سکتے ہو کافی بڑا اس میں تو صرف چار پانچ نمبر ہی شو ہوں گے لیکن اس میں دس دارہ نمبر بھی شو ہو جاتے ہیں دوستو آپ یہاں پر سنگل پلوٹ کا تتیمہ نکال سکتے ہو لیکن اگر آپ اپنی جیمین کے پورے پلوٹس کا ایک ساتھ تتیمہ نکالنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر all پلوٹس for same owner یہاں پر کلک کریں گے پھر نیچے آپ شو ریپورٹ پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر شو ریپورٹ پر کلک کر سکتے ہیں تو آپ کو پیڈیف بالا اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح کیسے سیل کرنا ہے پلوٹ کے پرچے کو پھر لوڈنگ ہوگی تھوڑا سا ٹائم دیں گے کیونکہ کافی سارے پرچے ہیں تو ایک ساتھ لوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ٹوٹل تین تتیمہ شو ہوئے ہیں جن کو آپ ایک ساتھ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہو دوستو تتیمہ نکالنا کافی آسان ہے اس میں لیکن اس میں اس سے بھی جیلد آسان ہے آپ کو کافی سارے نمبر ایک ساتھ مل جاتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی جمین کے سارے نمبر سے ایک ساتھ نکال سکتے ہو جو کہ آپ کے جمین میں لگتے ہیں اس بیٹی کے نام پر ہیں ہم بیک آ جائیں گے یا پھر دوستو آپ دیکھنا چاہتے ہو اس جمین کے ساتھ میں کوئی روڈ جاتا ہے کوئی نالا جاتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسا دیکھنا چاہتے ہو اپنے حساب سے تو آپ یہاں پر جو پیڑ والا نشان ہے یہاں پر کلک کریں گے لیئرز والے اپشن میں نیچے دوستو آپ یہاں پر جس کا بھی مطلب دیکھنا چاہتے ہو لوکیشن بائیس آپ یہاں پر سیلیک کر سکتے ہو یہ لیئر اس حساب سے سیلیک کر لوگے اس کے بعد بیک آوگے ان ٹین ڈوٹس پر کلک کریں گے وہ نیچے شو ریپورٹ پر کلک کر دیں گے اپنی جس بھی طریقے سے آپ ڈیٹیر کو سیلیک کیا تھا آپ کے سامنے یہاں پر ڈاٹا شو ہو جائے گا اس نے ہم تھوڑا سا رکشہ پڑھ لیتے ہیں برومی کا بیورنٹ دیا گیا ہے ٹوٹل جیلا آ جائے گا آپ کا تحصیل گاؤں کا نام آ جائے گا ساتھ میں کچھ نمبر دیا ہے پھر نیچے آپ کا تطیم آ جائے گا نورت کے طرف یہ سائن دیا ہے انہوں نے انہوں نے دیا ہے ایک انچ ٹونٹی کرما میں ہے خسرا نمبر دیا ہے ٹوٹل جو کہ ابھی بلیک میں تھوڑا سا شو ہو رہا ہے شیطرفل دیا ہے بیگا بیشواس اور بشواسی میں پھر نیچے نام آ جائیں گے اس بیکٹی کے اور بس یہی ہے دوستو آنشا ہے آپ کو اس جانکاری سے کچھ نہ کچھ ہیلپ جرور ملی ہوگی اور اگر آپ کو اس جانکاری سے کچھ بھی ہیلپ ملی ہوں تو اس ویڈیو کو جرور سے شیئر کریں چینل کو جرور سسکرائب کریں اور یہ ساری جانکاری آپ مائی ڈیسٹل سیوہ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں دوستو ایسے ہی کافی ساری ٹوپس کے اوپر میں نے پہلے سے ویڈیو سنائی ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو نیچے ڈسکرائب میں مل جائے گا یا پھر آپ سمپل مائی ڈیسٹل سیوہ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرشن کے لیے نیچے کمنٹ کر کے جرور دائیں دنے والد اور آپ اس جانکاری کا استعمال صرف اپنے پیوک کے لیے کریں کسی بھی گلتی استعمال کے لیے نہ کریں اور آپ ان کا استعمال کسی بھی سارکاری خام میں نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یا تو کسی لوگ میں ترکندر میں مہور لگی ہوئے پرچے یا پٹواری سے پرچہ لے سکتے ہیں لیکن دوستو تیریموں اور پرچوں کا استعمال آپ اپنی نولیس کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہو اور آپ نمبرز کو نوڈ کر کے رکھ سکتے ہو تاکہ آپ جب جاؤ گے ان کے پاس تو آپ کو جان کر رہے ہوگی کہ ہمیں اس نمبر کا برچہ چاہیے دوستو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے شروع شروع میں کسی کو سمجھ نہیں راتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بائے بائے